ویسے تو مہا بھارت کی ونشاہ والی بہت پرانی ہے پر ہم سٹارٹ کریں گے راجہ پرتیب سے چوکہ ہستناپور کے راجہ تھے راجہ پرتیب کی پتنی کا نام تھا سنندہ اور ان کے پتر کا نام تھا شانتنو شانتنو کی دو پتنیاں تھیں گنگا اور ستیوٹی دھن راج سے ان کو پتر پرابت ہوا دیو وورت اور ستیوٹی سے پرابت ہوئے چترانگت اور وچتر ویرے اس کے علاوہ ستیوٹی کے ایک اور پتر تھے دھن دھوارہ وچتر ویرے کے دو پتر ہوئے دھن راشتر اور پانڈو ویاس جی کا ایک داسی کے ساتھ پتر ہوا جس کا نام تھا ویدر اس کے آگے کی ونشاہ والی ہم سمجھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک فالو کر لو اور ویڈیو کو شیئر کر دینا اور کومنٹ ضرور کرنا کل کے ویڈیو میں ہم نے سمجھا تھا کہ دھن راشتر ویرے کے نیوگ ویدھی سے اتبن پتر تھے آج سمجھیں گے دریتراشتر اور پانڈو کے پریوار کے بارے میں دریتراشتر کے ٹوٹل ایک سو دو بچے تھے جس میں گاندھاری سے سو پتر اور ایک پتری دشالہ اور ایک پتری یویتسو جو کی داسی کے ساتھ ہوا تھا دریو دھن کی پتنی کا نام بھانومتی تھا جس سے اس کو ایک پتر لکشمن اور پتری لکشمنہ پرابت ہوئی پانڈو کی دو پتنیاں تھیں کنتی اور مادری کنتی کا ویوہاں سے پور ایک پتر تھا کرن اس کے علاوہ کنتی کے وردان دوارہ یودشتر بھیم اور ارجن پرابت ہوئے اسی طرح مادری کو نکل اور سہدی یودشتر کی دو پتنیاں ہوئیں دراؤپدی اور دیوی کا وہیں بھیم کی تین پتنیاں ہوئیں ہیڈمبہ دراؤپدی اور والدارہ ہیڈمبہ کے پتر کا نام تھا گھٹوتکچ جس کی پتنی تھی ماروی اور ان کو پتر پرابت ہوا بربری ارجن کی بھی دو پتنیاں تھیں دراؤپدی اور سبحدر سبحدرہ سے ارجن کو ابھی منیوب رابت ہوئے اور کچھ اس طریقے سے راجہ پرتیپ سے شروع ہوا کوروہوں اور پانڈبوں سے ملا ہوا یہ اتنا بڑا اور کمپلیکیٹڈ کروونش ایسے ہی سناتن ویڈیو کے لیے فالو کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی جان سکیں گنگا نے اپنے آٹھ بچوں کو کیوں مار ڈالا وہ آٹھ بچے واسطہوں میں مہتوپون تتو دیوتا جنہیں نشور روپ میں جنم لینے کا شراب دیا گیا تھا اس سے مکتی پانے کا ایک ماتر طریقہ گنگا ندی میں مرنا تھا اس لئے انہوں نے گنگا دیوی سے اپنے بچے بننے کی بھیگ مانگی وہ سہمت ہو گئی اور شانتنوں سے ویوہاں کے بعد اس نے پرتیق دیوتا کو ان کے شراب سے مکت کرنا شروع کر دیا جبکہ اول بھیشم دیو ورت بچے تھے تو مہاراج شانتنوں اپنے پریے پتروں کی مردیو کو اور نہیں دیکھ سکتے تھے اور اس پرکار انہوں نے اسے بھیشم کو مارنے سے روک دیا اپنی شادی سے پہلے اس نے ایک شرط رکھی کہ وہاں جو بھی کرے مہاراج شانتنوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے آپ کیا سوچتے ہیں کیا گنگا نے شانتنوں کے ساتھ صحیح کیا کومنٹ میں بتائے اور اس طرح کے اور بھی ویڈیو کے لئے مجھے فالو کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں کارے میں سوچو جو تم بھگوان سے مانگو گے سوچ لی وہ چیچ اب بھگوان کی سنو مانوش کے درن نشہ کے آگے کچھ بھی اسمبہ نہیں رہتا پارک جب بھی کوئی جیو درن سنکلت ہو کر ایک درن بشتواس کے ساتھ کسی بھی کام کا پیڑا اٹھاتا ہے تو دیوی شکتیوں کو اس کی سہتہ کے لئے سوئے میں آنا پڑتا ہے یہی کرم کا دیوی بدھان ہے ارجن موسیقی